امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ایڈمیٹ کارڈ کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ جو ہدایت نامہ کنڈیڈیٹس کے لئے جاری ہوا ہے کہ ایڈمیٹ کے دن امتحانی مرکز میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے اپنے ساتھ کون کون سی چیزیں ساتھ لے کے جانی ہے اور کن چیزوں کو آپ نے اپنے ساتھ نہیں رکھنا تاکہ آپ کا امتحان اچھے سے ہو اور تاکہ آپ کو امتحان کے دوران کوئی دشواری کا سامنا کرنا نہ پڑے سب سے پہلے اگر ہم ایڈمیٹ کارڈ کے حوالے سے بات کریں تو ایڈمیٹ کارڈ جو ہے یہ ایچ ایس کی ویب سیٹ کے اوپر بارہ سپتمبر دہہزر چوبیس سے اس کی ایشو انز سٹارٹ ہو چکی ہیں تو جن کنڈیڈیٹس نے یہ ایچ ایس کے تھوہ ایڈمیٹ دینا ہے وہ یہ ایچ ایس کے ویب سیٹ کے اوپر جا کے اپنا ایڈمیٹ کارڈ ہے وہاں سے ڈاؤن لاؤڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے یہاں پہ منشن کیا ہے کہ آپ نے ٹیسٹ کے دن کون کون سی چیز اپنے ساتھ لانی ہے سب سے پہلے آپ نے لانی ہے ایڈمیٹ کارٹ اس کے بعد بلیو بوائل پینٹس اس کے بعد ہے آپ کے پاس سمال وارٹر بوٹل ساتھ جو آپ کو چاہی امتحان کے دوران سین ایسی بے فام یا پاسپورٹ اس کے بعد ٹرانسپیرن کلی بوٹ آپ نے ساتھ لے کے جانی ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں یو ایچ ایس والوں کے جانب سے جو ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے اس کی طرف اس کے اندر جو ایشوہنس آف ایڈمیٹنس کارٹ ہے اس کے حوالے سے میں نے پہلے بات کر دیا ہم بڑھتے ہیں ان امپورٹن انسٹرکشن کی طرف جو یو ایچ ایس کے تھرو جن کنڈیڈیٹ نے ان امڈیگیٹ دینا ہے ان کے لئے بہت ہی ضروری ہے سب سے پہلے یہاں پہ انہوں نے منشن کیا ہے کہ یہ انسٹرکشن ہے ان کنڈیڈیٹس کے لئے انٹری ٹیس کے مراکس کے اندر داخل ہونے کے حوالے سے تو ہم ایک ایک کر کے ہر پوائنٹ کو یہاں پہ ڈسکس کریں گے آپ نے ویڈیو کو لازمی سکپ نہیں کرنا ہے ان ہدایت کے اندر کچھ چیزیں انہوں نے واضح طور پر منشن کر دی ہیں سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اس کو حکمت پنجاب کی جانب سے انیورسٹری آف ہیل سائنس مورخہ بائیس ستمبر دوہزار چوبیس بروز اتوار کو میڈیکل انڈینٹل کالیش ایٹومیشن ٹیسٹ دوہزار چوبیس کا انقاط کرے گا یہ ٹیسٹ جو ہے پنجاب کے بارہ شہروں کے اندر منعقب کیا جائے گا ان شہروں کے نام بھی انہوں نے منشن کی ہیں کہ لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، ملتان، بہوالپور، رحمیار خان، ڈی جے خان، ساہیوال، گجناوالا، گجرات، سیالکوٹ اور سرگودہ کے اندر ان کے سنٹرز ہوں گے اب اس کے بعد آتے ہیں ہدایت برائے امیدواران اس کے اندر انہوں نے منشن کیا ہے کہ ہر این ایم ڈیکیٹ کے کنڈیڈیٹ کو امتحانی مرکز میں بیٹھنے کے لیے داخل ہونے کے لیے اس کے پاس ان ایم ڈیکیٹ کا ایڈمیٹ کارڈ ہونا لازمی ہے اور سٹوڈنٹ جو ہے یو ایچ ایس کی ویب سیٹ کے اوپر جا کے وہاں سے اپنا ایڈمیٹ کارڈ جو ہے وہ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں ایڈمیٹ کارڈ ڈانلوڈ کرنے کے طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے یو ایچ ایس کی ویب سیٹ پہ جانا ہے جانے کے بعد آپ کو وہاں پہ ڈانلوڈ ایڈمیٹ کارڈ کا آپشن نظر آئے گا وہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے جو آپ نے ریجسٹریشن کے دوران پی ایم ڈی سی کے پورٹل پہ اپنا شناختی کارڈ نمبر پاسپورٹ نمبر جو بھی ہے آپ نے لکھا ہے تو اس کے آخری چار ہندی سے آپ نے وہاں پہ درش کرنا ہے اور ڈانلوڈ دا ایڈمیٹ کارڈ پہ کلک کرنا ہے اور آپ کا ایڈمیٹ کارڈ مجھے وہ ڈانلوڈ ہو جائے گا اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جس طرح آپ نے ایم ڈی کےٹ کے ریجسٹریشن کے دوران پی ایم ڈی سی کے ویب سیٹ پہ اپنا نام درش کیا ہے آپ نے اسی حساب سے اپنا نام ایم ڈی کےٹ کی ایڈمیٹ کارڈ کو ڈانلوڈ کرنے کے لئے لکھنا ہے یعنی کہ آپ نے اپنے نام کے دونوں حصوں کے اندر کوئی سپیس نہیں چھوڑنی جب آپ یہ کریں کہ آپ کا ایڈمیٹ کارڈ ڈانلوڈ ہو جائے گا ایڈمیٹ کارڈ کے ڈانلوڈ ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو اے فور سائز کے سفید پیپر کے اوپر آپ نے اس کو پرنٹ کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ کے ایڈمیٹ کارڈ کے اندر آپ کو ڈانلوڈ کرنے کے بعد معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی تصویر کی غلطی ہے یا تصویر ہے ہی نہیں یا آپ کے نام میں کوئی غلطی ہے یا فادر نیم کے اندر کوئی غلطی ہے جو بھی ایڈمیٹ کارڈ کے اوپر کوئی غلطی ہوگی تو آپ نے فوراں پی ایم ڈی سی کے ویب سائٹ کے اوپر جا کے ان کو یا میل کرنا ہے یا آپ نے ان کے ہلپ لائن کے اوپر جا کے ان کو کال کرنا ہے اور جلدی ہی ان کو انفارم کرنا ہے کہ آپ کے ایڈمیٹ کارڈ کے اندر غلطی ہے تب وہ اس غلطی کو جو ہے دوبارہ کوریکٹ کر کے اپ ڈیٹ کرے گا اور UHS والوں کو وہ میل کریں گے کہ اس کنڈیڈیٹ کا ایڈمیٹ کارٹ دوبارہ بنا لیا جائے تو پھر وہ جلدی آپ کا ایڈمیٹ کارٹ دوبارہ بنا کے جو رونگ چیزیں وہاں پہ ہیں اس کو دوبارہ کریکٹ کر لیں گے اس کے علاوہ وہ وہاں پہ کوئی بھی UHS اپنی طرف سے کریکشن نہیں کر سکتا ای میل اور نمبر دونوں نے یہاں پہ منشن کیا ہوا ہے اب آتے ہیں امتحانی مراکز میں داخلے کے حوالے سے جو ہدایت ہیں ان کی طرف سب سے پہلے انہوں نے یہاں پہ منشن کیا ہے کہ امتحانی مراکز میں داخلہ جو ہے وہ صبح آٹھ بجے سے نو بجے تک ہوگا اور نو بجے جو ہے وہ گیٹ کو سیل کر دیا جائے گا نو بجے کے بعد جو کنڈیڈیٹ آئے گا اس کو مراکز کے اندر امتحانی داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی اور جو ٹیس ہوگا وہ صبح دس بجے شاہ سٹارٹ ہو جائے گا اور ڈیڑھ بجے آپ کا پیپر ختم ہوگا اور آپ سے پیپر لے لیا جائے گا اس کے علاوہ کن چیزوں کو اپنے اپنے ساتھ اس کے علاوہ انہوں نے منشن کیا ہے کہ کن چیزوں کو آپ نے اپنے ساتھ دے کے جانا ہے اور کن چیزوں کو ساتھ دے کے نہیں جانا تو اس کے اندر آتا ہے کہ دیانی مراکز میں مندر جزیل اشیاء کے ساتھ داخلہ سختی سمانہ ہے خلافرزی کی صورت میں امیدوار کو فوراں مراکز سے بے دخلی اور پیپر منسوحی کی سزا دی جائے گی اس کے اندر آتے ہیں سیل فون کیلکولیٹر کتابیں نوٹس ہتھیار اسلحہ اس کے بعد الیکٹرونک ڈیوائسس مثلا سمارٹ اور ڈیجیٹل گھڑیاں فونس یا بلٹوڈ ڈیوائس اور داتی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ چیزیں بھی آپ ساتھ نہیں لے جا سکتے امیدواروں نے یہ چیزیں جو ابھی میں بتانے جا رہا ہوں ان کو اپنے ساتھ ضرور لے کے جانا ہے اس کے علاوہ کنڈیڈیٹ کو پیپر میں نہیں بٹھائے جائے گا یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ امیدواران اپنے ہمراہ مندرجہ زیل دستاویز اور اشیاء لازمی لائیں پہلے ہیں اصل قومی شناختی کارٹ یا آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو وہ یا فیملی کی جو بے فام ہوتی ہے وہ ان تینوں میں سے جو بھی آپ کے پاس ہے جو بنا ہوا ہے آپ نے وہ ساتھ لے کے جانا ہے انیورسٹی کی جانب سے جاری کردہ ایڈمیٹ کارٹ یہ تو بہت ہی امپورٹن اور بہت ہی ضروری ہے آپ نے صبح و صبح اٹھ کے سب سے پہلے جلدی چیک کرنا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے ساتھ موجود ہیں یا نہیں ہیں بریو والپین دو عادت آپ نے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے اس کے علاوہ آپ نے پانسو میلی لیٹر کی ایک ٹرانسپیرنٹ چھوٹی سی پانی کی بوتل اپنے ساتھ لے کے جانا ہے چونکہ پیپر کے دوران آپ کے دماغ کو پانی کی اور آکسیجن کی بہت ضرورت ہوتی ہے یہ آپ کے لئے بہت ہی ضروری ہے آپ نے یہ بھی لازمی ساتھ لے کے جانا ہے اس کے بعد انہوں نے یہ چیز واضح کر دی ہے کہ جو بھی کنڈیڈیٹ یا امیدوار جو ہے درجہ والا شناختی دستاویز اور ایڈمیٹنس کارٹ لے کے آنا بھول جاتا ہے یا ساتھ لے کے آنے میں ناکام رہتے ہیں انہوں نے یہ سارے دستاویزات اور جو ایڈمیٹ کارٹ ہے اس کو لازمی اپنے ساتھ لے کے جانا ہے اندرجہ والا دستاویزات اور ایڈمیٹ کارٹ کے علاوہ جو بھی چیزیں آپ کے پاس ہوں گی اس کو امتحانی مرکز میں رکھنے کا کوئی انتظام موجود نہیں ہے لہٰذا آپ نے موبائل فون وغیرہ کوئی چیز ہو سکتا ہے تو آپ کوشش کر لے ساتھ لے کے ہی نہ جائیں اگر لے کے جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ جو بندہ گھر سے کوئی پیرن اگر آپ کے ساتھ جا رہا ہو تو باہر ہی اس کے پاس رکھے جائیں اگر اندر کوئی ملتا ہے تو آپ کا پیپر کینسل کر دیا جائے گا امید ہے آج کا یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی انفارمیٹیو رہا ہوگا باقی انیورسٹریز سے جیسے کہ ڈاؤ خیبر میڈیکل کالج اور اسی طرح شہد الفقر علی بھٹو میڈیکل کالج ان کے بھی اگر ایڈمیٹ کارٹ کے حوالے سے کوئی نوٹفکیشن آتی ہے تو آپ کو ضرور آگاہ کر دیا جائے گا آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور آج کی اس ویڈیو کے اندر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ نے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتانا ہے اللہ حافظ